بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے محبت اللہ سے محبت اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ بہن بھائی رشدار عزیز سب سے بڑھ کر میں تم سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں اس کی محبت کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے سے پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اب قابل اور یہ بات ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کتنے قریب ہو اللہ کے اللہ تو اپنی قدرت سے اپنی قدرت سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن ہم کتنا قریب ہیں اللہ کے کتنا قریب ہیں اللہ کے کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں دن میں اور کیسی محبت ہم کرتے ہیں اللہ سے کیا اس کی محبت کی خاطر ہم نے گناہ چھوڑ دیے کیا اس کی محبت کی خاطر ہم نے ناج گانا چھوڑ دیا یا اس کی محبت کی خاطر اس کے جو شیطانی کام ہیں وہ چھوڑ دیے کیا ہم نے غیبت چھوڑ دی یا جھوڑ چھوڑ دیا زنا چھوڑ دیا فلمیں ڈرامیں چھوڑ دیں کیا چھوڑا اللہ کی خاطر تو آپ کو کیا لگے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کس دعوے سے کہہ سکتے ہیں یا میں کیسے دعوے کر سکتا ہوں عمل عمل ضروری ہے کہ عمل سے پتا لگتا ہے کہ انسان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ سے جو محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے جب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے عزت دولت شورت رزق اور خوب سے خوبصورت لڑکی بھی اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالی لانا چاہے تو اللہ قادر ہے اس چیز پہ یعنی کہ حسین ترین لڑکی نیک لڑکی اللہ تعالی آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے آپ نماز جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحانہ ربی یا لالہ میرا رب سب سے آلہ ہے جب وہ سب سے آلہ ہے تو سب سے آلہ کو چھوڑ کے آپ ان لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جن سے اللہ نراض ہے جن سے اللہ نراض ہے جو سب سے آلہ ہے تو پھر سب سے آلہ کے ساتھ جڑ جاؤ اسے ناتا مت توڑو اسے ناتا توڑ دیا تو تم دنیا میں کہیں پانانی ملے گی رسوہ ہو جو خواری ہو جو طبعہ اور برباد ہو جو ساری دنیا بھی مل جائے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے اور اللہ اگر نراض ہے تو سمجھ لو تم خاک میں چلے گئے اور آپ کو کچھ بھی نصیب نہ ہو دنیا میں اور دو وقت کی روٹی نصیب ہو کچھ جھوپڑے میں رہتے ہو اور اللہ راضی ہے تو سمجھ لو کہ آپ امر ہو گئے آپ امر ہو گئے اللہ کے نزدیک تو اللہ سے محبت اللہ سے دوستی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اپنے جو عمال ہیں اس پہ غور کریں اس کو ٹھیک کریں پھر اللہ سے ناتا کیسے جوڑے جائے گا یا ودودو یا ودودو محبت کرنے والا یا ودودو ایک ہزار بار اول آخر دروش شریف آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ عزیز یہ روز کا معمول کریں کبھی اگر ناغہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی چلہ نہیں ہے آپ جوں جوں یہ پڑھتے جائیں گے آپ دیکھنا کہ آپ کا دل روشن ہوتا چلا جائے گا دل میں روشن ہی آئے گی سینہ کھلے گا پھر آپ وہ نظارے دیکھیں گے کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہ ہو پھر اللہ وہ نظارے آپ کو دکھائے گا تو جس نے اللہ سے محبت کر لی تو اس کو عزت تو اللہ شورت سب کچھ بنا مانگے ملے گا بنا مانگے کہاں مارے مارے پھرتے ہو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو کبھی کہیں جا رہے ہو کبھی کہیں جا رہے ہو کہیں جا رہے ہو کیوں جاتے ہو جہاں بیٹھے ہو جہاں تم لیٹے ہو وہیں اللہ ہے اسی کو یاد کرو اسی نے تمہیں دینا ہے تو یہ سب چیزیں اگر حاصل کرنی ہیں تو ہزار بار روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں انشاءاللہ اور اس کا کمال دیکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی